قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں یہ فیس بک سوشل موید یار اس کی بڑھا یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ والا پڑھ لیں اے گڑی اسلام دی خدمت ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر محسن بھٹی صاحب ایک ویڈیو رکاڈ کروائیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ دونم مریا ہے تو اس کے بعد کیا لوگ انہیں چاہے پینا چھوڑ دینی ہے یا بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دینی ہے ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے ویسے تو میں اس بات کے ساتھ اگری نہیں کرتا ہوں قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا تو آپ کیسے یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے ہی پڑھنا چھوڑ دیں کہ ڈوڑا روند مار دیو یارا پیٹ سے آپ پا کے بیٹھ گئے ہو یعنی اگر کسی کہ گھار میں کھانا سہینا بنا ہو تو کہنا میں دوبارہ روٹی نہیں کھانی یہ کہتا ہے یا وہ سیدھا فون کرتا ہے اور جناب آن لائن جو ہے کوئی فاس فون مقبال لیتا ہے یا جا کے لے آتا ہے کھانا پینا تو نہیں آپ چھوڑ سکتے یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا تو یہ دونمری چھوڑ دیں اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے اگلے دن لائف سیشن میں بھی کہ آج تک ہوئے کہ بی بی سی یا سی این این کی خبریں چل رہی ہوں اور اس کے جو نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے دنیا کے آدھے انسان اس کا ترجمہ کچھ اور کر لیں اور آدھے کچھ اور کر لیں سکینڈل لکھا ہو ایک پولٹیکل لیڈر کا اور اس سے دوسرے کا سمجھ لیا جائے کبھی ایسا ہوا ہے قرآن کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ جی وہ ترجمہ آج کس موڈرن دور میں بات کر رہے ہیں ترجمہ جبکہ لیونگ لینگویج ہے قرآن کی عربی یا تو زبان مر گئی ہوتی نا دنیا میں چل لوگوں کو آتی دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں جن کی نیٹیو لینگویج لاکھوں نہیں کروڑوں اور سرکار ڈیڑھ کروڑ تو صرف کرسچنز ہیں بائی برت جن کی زبان عربی ہے مسلمان تو آپ چھوڑ دیں کروڑوں میں نون مسلم بھی ڈیڑھ کروڑ ہیں جن کی زبان عربی ہے آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں اگر ان کو اردو یا انگلیش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لینگویسٹری کا بنتا ہے مولوی بھی ترجمہ ٹھیک کرتا ہے ہاشیے میں جا کے نہ وہ اپنا لچ شریف تال دیتا ہے ترجمہ میں کون کیسے بتا سکتا ہے مجھے بتائیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین جس کے پر پوری توحید کھڑی بھی ہے کس فرقے والے نے اس کا ترجمہ یا علی مدد کیا ہے یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو یہ کس نہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمہ بدل گئے ہیں الفاظ کے چناؤں میں فرق ہو سکتا ہے ترجمہ نہیں بدلا ترجمہ تب بدلے گا جب اعوذ باللہ من شیطان الرجیم کا ترجمہ کوئی الٹ کر دے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمہ کو یہ سمجھ لے کہ شیطان کے نام سے شروع نہیں یہ کوئی نہیں کرتا اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے تینوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا اس پہ میں بہت سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں قرآن کے آٹھ تراجم آٹھ ٹرانسلیشن آف قرآن اور علماء کا دھوکہ یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں پچھ کھوڑ رہے ہیں اپنی باری لے چکے میں ہیں یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ ترجمہ بدل کون سے ترجمہ بدل ہے ایمن یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں آپ کو سپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں جس کے اندر انہوں نے ترجمہ میں فرق ڈال دیا اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا مارا ان سے اختلاف ہے ختم نبوت پہ اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے سوائے چاند ایک علماء کے صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناکی کاٹ دیں لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط ریزلٹ نکالا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا اہل سنت نے اہل تشیعوں نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے تشریح کے طور پہ لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچ تلا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے اور نبی الاسلام کی مہر سے آئیں گے سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن یہ آئیت نازل کر رہا تھا مجھے بتائیں استغفراللہ وطوبو علی یہ تو قرآن کی آئیت میں وٹن نہیں بیٹھتا دور دور تک قرآن کو ابھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا اس لیے آئیت پوری تو پڑھے اس کا اسلوب بتا رہے ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں یہ بات کرنے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے یہ اس لیے ضرورت پڑھی لوجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی الاسلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے ورنہ تو لوگ اتراز کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر ابراہیم کا پڑ پوتا بھی پیغمبر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمائیم تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر اتراز بن سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس اتراز کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے کیا وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے بھلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی مہر ہے سیل آف دا پروفٹ ہے سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا اس کے اوپر سیل لگتی تھی آج کل بھی آپ ڈاخانے میں وہ سیل چلتی ہے بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں وہ دکانے بھی ملاوٹ کے اوپر تو اس کے پر سیل لگا دیتے ہیں وہ سیل آپ توڑیں گے اس کو توڑے بغیر آپ کو تعلیٰ کھول نہیں سکتے تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیمانی کی ہے جس طرح غلامت قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا سیل آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبیل اسلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بھیجا کرنے کے نعوذب اللہ اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ مفہوم فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بحاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بحاری میں لکھا ہے کہ اگر نبیل اسلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو پیغمبر ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں رکو ذرا سبر کرو آپ یہ پڑھ کے لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن ابیعوفہ سے کسی نے پوچھا بحاری کے الفاظ ہیں کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریہ کبتیہ سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے دو سال کی عمر میں انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا جو میں نے کہا تھا ہے کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ رسول اللہ بلکہ وہ تو رسول ہیں اور رسول بھی عام نہیں اس کی تشریح خود بہاری میں ہوئی ہوئی ہے عبداللہ بن ابی اوفا نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاسی عجری میں فوت ہوئے ہیں حضور کے بعد پچھتر سال تک زندہ رہے ہیں سینئر صاحب فوت ہونے والے جو انڈ میں ان میں سے ایک ہے انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے اللہ اکبر خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائیں وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے پھر بھی اگر وام رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت امارت کیسی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے جتنے لوگ گزرتے ہیں اس امارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ امارت پرفیکٹ ہو جائے اور وہ ایک اینٹ میں ہوں نبیل السلام نے فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا آنا خاتم النبیین اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے میں نبوت کی مہر ہوں اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے اس کے بعد یہ محل سیل جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینڈ پہ کلم توڑ دیتا ہے وہ کلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبیل السلام کی موٹھی والی سیل تھی وہ والی سیل لیتے ہیں مراد سٹیمپ جسے کہتے ہیں دو مانے ہوگے ایک سیل اور ایک سٹیمپ اگر سٹیمپ بھی لیں تو وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہاں جاگے لگتی ہے جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدلنا سکے پکڑا جائے تو یہ دجال پکڑا گیا ہے اس نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور الاسلام وہاں مورے لگا لگا کے اپنے پاس پیغمبر بیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں اس کا کوئی دور دور تک اچھا لوگ کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر باقیوں نے تو صرف گالیاں نکالی ہیں وہ ٹائلٹ میں مر گیا اور فلان جگہ مر گیا یہ علمی بات کر رہے ہیں اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاصل نظریات کے اوپر محکم کی ہے علمی بات کریں ہم نے علمی جواب دیئے ہیں اس وقت پلانیٹ ارتھ پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دے میں دو نہیں کہہ رہا ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیومنیوں کی کر رہی ہو یا بریلویوں کی ٹی ایل پی کر رہی ہو ختم نبوت کے نام پہ انٹی کادیانی ہیں ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ ہائے 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 اے زخمے تو اڑا چلنے ہیں بار بار چلنے ہیں تو اڑے ابے چشتی رسول اللہ اے شبی رسول اللہ نو انڈورس کرن تہے تسی نالو ختم نبوت دا نسویدنو ختم نبوت تو اڑا کے لینا دینا خود ڈاکو ہے آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں آپ غلامت قادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں اس نے بابوں کے یہ سارے کلمیں کوٹ کی ہیں شیخ احمد سرندی کی بارتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مکتوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کی ہیں کہ میں اولوالعظم پیغمروں کا نائب ہوں اور میں اگرے ہزار سال کا مجدد ہوں اور جو جو وہ ارشادات فرماتا رہے انورٹیڈ کاماس کے اندر وہ اس نے کوٹ کی ہیں کشتی نوز کی کتاب پڑھیں بازید بستامی کے دعوے تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی جائے تو اسی سبحان اللہ پڑھو اور دوسرا کہہ یہ شراب ہے تو اسی لانتا بیجو اور دونوں ایک جیسے ہی ہو یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روانی اولاد تھا بلکہ شیطانی اولاد چھوڑ دیں یہ انہوں نے دھوکے دیئے میں اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے ریزر نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ ایرزر نکلتا ہے اور مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی اس پرورام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پرورام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے ایرزر نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوِ طبوق کے موقع پر جب حضرت علی کو اہلِ مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علیہ تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ جو سورة تاہہ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا اور وہ نہ صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے حارون علیہ السلام تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا حضرت علی مولا علی علیہ السلام اور دوسرا نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون تھے اس لیول کے اوپر صحابہ اکرام میں سے اہلِ بیعت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے دو رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجہ میں تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے حارون کی موسیٰ سے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے نا امتی نبی ہو سکتے ہیں غلام آمد کا دیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں کیونکہ میرے علی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرہ کا دیانی تے شاہی کوئی نہیں یہ رزلٹ اس پلانٹ ارث پہ مجھ سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے ذہنی نکال آتا ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں ختم نبوت کی دلیل میں اس حدیث کو کہ جی نبی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا دریافت کی ہے نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے اگر وہ نبی نہیں ہے تو کم اس کم امتی نبی تو اسے ہونا چاہیے تھا یہ کہتے ہیں نا امتی نبی ہونے سے ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا آپ ان سے پوچھیں نا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں آپ مانتے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے بالکل مانتے ہیں پھر آپ حران ہوگے کہ پھر یہ بیج میں چبل شہ کہاں سے تم نے داخل کر لی ہے تو کہیں گے نہیں یہ امتی نبی ہے تو انہیں کہوں کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے جو واقعی حرون کی جگہ تھا نبی علیہ السلام کے لیے جیسا کہ حرون موسیٰ کے لیے تھے مجھے بتایا اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے حضور کا ساتھی بھی آپ کے آن البعیت میں سے آپ کا دماد جنتی عورتوں کی سردار کا خاونت آل محمد کی نسل وہ ولی رسول اللہ کی ان سے چلنی صلو علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الیوم الدین